ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج پھر میں اپنا vlog کی روٹین سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں بسکلی میرا آپ لوگ کو پتا ہے میرے چینل کے نام سے بھی آپ لوگ کو آئیڈیا ہے تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنی ہی اس سے سٹارٹ کروں جو میرے چینل کا نام ہے چلے جی تو میں روٹیاں بنا رہی تھی اور مجھے اقدم سے یاد ہے آخری روٹی بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی کلپ شیئر کر رہی تھی بسکلی میں اپنے انسٹرگرام پیچ کے لیے میں شوٹ کر رہی تھی ریل وغیرہ تو میں نے کہا ساتھ میں میں vlogs بھی ایڈ کر لیتی ہوں اور میں نے روٹیاں بنا لی تھی اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ برطن جمع ہو گئے تھے تو بس یہ برطن واش کرنے والے تھے اور بچوں کو کھانا دینا تھا ویسے تو میں کھانا دے چکی تھی بس ہی میں اپنے ہزمن رسول صحیح کے لیے بنا کر رکھ رہی تھی میرے فادرین لو جو ہیں تو میں نے کہا آج میں نے کچھ خاص بنایا نہیں تھا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا پکائیں اور روز کی کیلیں ایک نئی وہ ہوتی ہے کیونکہ ایکچولی بچے اتنے زیادہ دال سبزی وغیرہ کو پسند نہیں کرتے تو مجھے یہ تھا کہ آج میں کیا بناوں تو میں نے شامی کواب اسی وقت فریشلی بنا کے رکھے تھے تو میں نے کہا چلو یہی فرائی کر دیتی ہوں بچوں نے تو سینویچز وغیرہ کھا لیے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی جو ہے میں یہی کواب بنا کے فرائی کر کے رکھ دیتی ہوں تو بس میں یہ ان کے لئے کواب وغیرہ فرائی کر کے رکھ رہی تھی اور میری تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک تھی سٹمک ڈسٹرپ تھا تو میں نے کہا میں اتنا زیادہ ہونی تھی اس کے بعد میں نے کسٹرڈ بھی بنا کے ای تنک شاید میں نے پہلے کسٹرڈ بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا آگے میں آپ کو دکھاؤں گی میں اس میں صرف جیلی ڈالوں گی یہ میں نے کسٹرڈ دیکھیں بنا کے رکھا ہوا تھا فریج میں اور یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا سیٹ ہو گیا تھا تو میں نے کہا اس کے اوپر جیلی سیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ایسی چیزیں اکثر فریج میں رکھی ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے بچے کو جب بھوک لگتی ہے کبھی تو پھر وہ اس طرح سے نکال کے کھاتی رہتے ہیں تو بس میں نے کچھ خاص اس میں کسٹرڈ میں ڈالا نہیں تھا سیمپل سا وینیلا کسٹرڈ تھا اور میں نے فروٹ کوکٹیل ڈال دیا تھا اس میں اور بس یہ جیلی اوپر سے میں نے اس پر ڈال دیتی ویسے تو میں ہمیشہ اس طرح کی گئی کہ میرے بچوں کو میٹھا وغیرہ اور ہمارے گھر میں میٹھے کے بہت شوخین ہیں تو میں میٹھی چیزیں اکثر کچھ نہ کچھ سوئی ڈیش یا تو ہماری بہار سے آتی ہیں یا پھر گھر میں میں ضرور رکھتی ہوں تو بس یہ میں نے دیکھیں بس ایسے ہی میں نے جیلی اوپر سے ڈال دیتی تاکہ بچے انجوائے کر لیں جب انہیں بھوک لگے تو بس اور کچھ خاص نہیں آج کل بلوگنگ کچھ خاص نہیں ہو رہی ہے تو پلیز اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی اور آج میرے اس کلپس کو اگنور کیجئے گا کہ میں کس طرح سے کلپس شوٹ کیے ہوئے میں نے کبھی کیسے اور کیسے تو بس وہ مجھے اقدم اچانک سے اور بس میں نے شوٹ کر لیا تھا آپ لوگوں کے لئے تو اس کے لئے سوری اور انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی ولوگنگ امپروف کروں اور جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگوں میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ لوگوں کس طرح کی ریسپیز چاہیے کس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز اور ریسپیز لے کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈراؤر کھول کے یہ نکال ہے اصل میں میں نے دراز سے یہ آرڈر کیے ہوئے تھے جو یہ الاسٹک بینڈز ہوتے جیسے ہم شاور کیپ پکڑا لیتے اس ٹائپ کے یہ بینڈز ہوتے اور یہ بہت اچھے یہ بس مجھے میرے ساتھ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مجھے انہوں نے تھوڑے چھوٹے سائنس کے دے دیئے تھے لیکن اس سے آپ سوئیٹ ڈیش یا کوئی بھی آپ نے چیز ریپ کر کے رکھنی ہے فریج میں رکھنی ہے کیونکہ سمیل آ جاتی ہے ایک دوسرے کی چیزوں میں کھانے کی چیزوں میں سوئیٹ ڈیش میں تو لازمی تو یہ بہت اچھی رہتی ہے اور بہت اچھی پیک ہو جاتی ہے یعنی اس سے ایک تو سیف بھی رہتا ہے اور بہت اچھا یہ نہیں مجھے بہت اچھا لگا اور بہت پسند آئی یہ چیز خیر بس یہ دیکھیں یہاں پہ میرے کواب بھی فرائی ہو گئے تھے اور میں نے چولہ بند کر دیا تھا میں نے کہا اس کو میں پلیٹ میں نکال کے اور میں رکھ دوں گی ادھر بچے انجوائے کر رہے تھے اپنا ویڈیو گیم تو یہ میری بیٹی نے کلپ شوٹ کیا ہوئے تھوڑا سا تو بس یہ وہ لوگ اپنا ویڈیو گی چلیں جی یہ لوگ اپنا گیم انجوائے کر رہے تھے ہم اپنی کام میں لگے ہوئے تھے تو یہ میری بیٹی نے ہی کلپ لیا تھا اور بس باقی پھر آگے دیکھیں آپ لوگ ویڈیو آج میں نے جو ہے کیا نہ میں ہیلپر نہیں آئی تھی ساری صفائی کی ہے اور یہ میں نے کپڑے جو واش ہوئے وے رکھے تھے بیٹ شیٹس وگرہ وہ تیہ کر کے رکھی ہیں اور بس اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس ٹائم دوپہر کا ٹائم ہے اور اس ٹائم دھوپ ہوتی ہے لیکن اس وقت موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے اور شام کے چھے پانچ چھے بج رہے ہیں لیکن ابھی اس وقت دوپہر کے دو بج رہے ہیں اور بچے سے پارہ پڑنے گئے ہیں دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے چلیں تو ہم وقت اس اندر چلتے ہیں میں نے کہا میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بھار کا ویدر دکھا دوں تو بس یہ تھا اور میں نے دیکھیں سارا گھر نیٹ اینڈ کلین کیا ہوا ہے بلکل صاف سترا ہوا ہوا ہے گھر یہ دیکھیں بلکل روم وغیرہ سارا ساف کر لیا ہے بس یہ ہی روٹین ہے آج کی یہ دیکھیں یہ میری چڑیاں ہیں رکھی بھی ہیں اور یہ بھی تک انہوں نے کوئی ہلج نہیں کی بس یہ میرا شوکر یہ بہت اچھی آواز نکالتی ہے بہت پیاری ان کی آواز ہوتی ہے اور ویسے بھی جن گھر میں بچے ہوں یا تو ہر گھر میں ایک چھوٹا بہت پیٹ پرندہ رکھنا چاہیے یہ دیکھیں ان کی آوازیں آرہی ہیں تو چلیں ہم اپنی چھت پہ چلتے ہیں آپ کو ذرا ویسے ہی میں نے کہا آج میں چھت پہ سے آپ لوگوں سے گوڈ بائے کرتی ہوں اور لوگ کا اینڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہر دنیا لگایا ہوا ہے اور ادھے بھی میں نے کچھ لگایا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا یہ میرا الویرہ ہے اور یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہر دنیا ادھر یہ کین مانے ہوایت نہیں اچھی چل رہی ہے اس وقت چینل تو پھر جنہوں نے اب تک کیا چینل لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو لائک کیجئے میں آپ کو پیچھے والوں کا دیوار پر سے چلتے دکھا رہی ہیں وہ دیکھیں سامنے انہوں نے مرگیاں شروعیاں رکھی میاں یہ دیکھیں وہ ہماری مزدد ہے چلیں جائیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ